مسیح میں پری بھائیوں بہن میں آپ سبھی لوگوں کو جے مسیح کی آج میں آپ کو بتانا چاہتی کہ ہمیں پراتھنا کیسے کرنا چاہیے آپ پراتھنا تو سبھی کرتے ہوں گے لیکن کیا سبھیوں کو پراتھنا کا اتر ملتا ہے یہ نہیں تو یہ وچن آپ کو ہیلپ کرے گا کہ ہمیں کیسے پراتھنا کرنا چاہیے تو پراتھنا کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں پرمیشور پر پونڈ ریتی سے وشواس کرنا ہوں گا جدی ہمارا وشواس پرمیشور میں مجبوط ہوگا تو ہمیں جلدی ہی آنسر ملے گا اور دوسری چیز ہمیں پربیش وشمتی کے ساتھ ہمیں ایک مجبوط رشتہ بنانا ہے رشتہ بنانے کا آرد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم رشتہ کیسے بنائے تو پرمیشور سے رشتہ تب ہی بنتا ہے جیدی ہم پرمیشور سے ہم روش پراتھنا کریں جیسے کی جب ہم صوبہ پراتھنا کرتے ہیں تو صوبہ ہی ہم روش صوبہ پراتھنا کرنا چاہیے ہمیں ایک ٹائم ٹھہرانا چاہیے کہ اسی ٹائم میں ہی مجھے پرمیشور سے بات کرنا ہے بات کرنے کا بطلہ ہم پرمیشور سے پراتھنا کرنا ہے اور جیسے جیسے ہم ٹائم کی ایک آرڈنگ ہم کرتے جاتے ہیں تو پرمیشور ہمیں جرور بلاس کریں گے اور ہمارا رشتہ پرمیشور کے ساتھ مجبوط ہوں گا اور تیسری بار ہمیں پرمیشور سے جاتا مانگنے کی جورت نہیں مطلب ہمیں بڑھ بڑھانا نہیں چاہیے ہمیں یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو ہمیں مانگنا ہی نہیں چاہیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں جب ہی بھی ہم پراتھنا کرتے ہیں تو پراتھنا کرتے ہیں تو جب ہم بیٹھے تو ہمیں گیت گا کے پرمیشور سے ہم پراتھنا کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے گیت گانا چاہیے پرمیشور کی پریزنگ کرنا چاہیے اور یہ جو میں نے باتیں بتائیں پونٹ پیشواس کے ساتھ ہمیں پریئر کرنا چاہیے اور سب سے من ایمپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ دن ہم پرمیشور کے وجن کے ساتھ ہم پریئر کریں گے پرمیشور کے وجن کو آدھار بنا کر پریئر کریں گے تو پرمیشور ہمیں جرور بلیس کرے گا اور ہمیں بھاری پراثنوں کا اتر جلد ہی دے گا جب ہم پرمیشور کے وچنوں سے اور وائدے سے ہو کر جب ہم پراتنہ کرتے ہیں تو پرمیشور ہماری پراتنوں کو جلدی سنتا ہے تو چلیے ابھی میں بتاتی ہوں کہ ہمیں کون سے وچنوں سے ہمیں پراتنہ کرنا چاہیے تو ہمارا سب سے پہلا وائدہ ہے بجن سہتہ انکیانبی کا تین نسچہ وہ تو مجھے بہلیوں کے جال سے اور مہماری سے بچائے گا بجن سہتہ انکیانبی کا چار مجھے اپنے پنکھوں کی آر میں لے لے گا بجن سہتہ انکیانبی کا چار اس کے پنکھوں کی نیچ شرن پھائے گا اس کے سچائی تیلے ڈھالا اور جلم ٹھہرے گی تو نہ رات کے بھے سے ڈرے گا اور نہ اس دیر سے جو دینوں کو اڑتا ہے اور نہ اس مرے سے جو اندھیری میں پھیلتی ہے اور نہ اس مہاروہ سے جو دین دوپہری میں اجارتا ہے بجن سہتہ انکیانبی کا ساتھ تیرے نکٹھا جان اور تیرے دینیں اور دس ہزار گریں گے پرنتو وہ تیرا پاس نہ آئیں گا بجن سہتہ انکیانبی کا دس کوئی بھی پتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکٹ آئے گا بجن سہتہ انکیانبی کا گیارہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمیت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تجھ جائے وہ تیری رکشہ کریں بجن سہتہ انکیانبی کا بارہ وہ تجھ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں میں پتھر سے ٹھیس لگیں بجن سہتہ انکیانبی کا تیرا تو سی اور ناک کو کچھ لے گا تو جوان سی اور آجگر کو لطا لے گا بجن سہتہ انکیانبی کا چودہ جو مجھ سے اس نے کیا ہے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو مجھے اس تھان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے بجن سہتہ انکیانبی کا پندرہ جب وہ مجھ کو پکارے تب میں اس کی سنوں گا سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا اور میں اس کو بچا کر اس کی مہمان بڑھاؤں گا بجن سہیتہ انکیانبی کا سولہ میں اس کو درگھائیو سری ترکت کروں گا اور اپنے کیاویں ادھار کا درشن دکھاؤں گا بجن سہیتہ چورانبی کا چودہ یا وہ اپنی پرجا کو نہ تجیگا وہ اپنی نیج بھاگ کو نہ چھوڑے گا بجن سہیتہ ایک سو اٹھائیس کا دو تو اپنی کمائی کو نشچے کھانے پائے گا بجن سہیتہ ایک سو اٹھائیس کا دو تو دھنیا ہوگا اور تیرا بھلا ہی ہوگا بجن سہیتہ ایک سو اٹھائیس کا تین تیرے گھر کے بھیتر تیری اسطری فلونت داکھلتہ سے ہوگی بجن سہیتہ ایک سو اٹھائیس کا پانچ یہ وہ تجھے سیوں سے آنشش دے گا اور تو جیون مریہ روشلیم کا کشل دیکھتا رہے گا بجن سہیتہ ایک سو اٹھائیس کا چھ تو اپنے ناتی پوتوں کو بھی دیکھیں گا چورالیس کا تین میں تیرے ونش پر اپنی آتما اور تیری سنتان پر اپنی آشش انڈے لوں گا یہ شیعہ انچاس کا پچیز ویر کے بندویں اس سے چھین لیے جائیں گے اور بلاتکاری کا شکار اس کے ہاں سے چھوڑا لیے جائے گا یہ شیعہ انچاس کا پچیز جو تجھ سے لڑتے ہیں اس سے میں آپ مقدمہ لڑوں گا اور تیرے لڑکے والوں کا میں اُلدھار کروں گا یہ شیعہ چونون کا تیرا تیرے سب لڑکے یہوہ کے سکھلائے ہوئے ہوں گے اور ان کو بڑی شانتی ملے گی یشعہ چونون کا دس چاہے پہاڑ ہٹ جائے اور پہاڑیاں ٹل جائے تو بھی میری کرونا تجھ پر سے کبھی نہ ہٹے گی اور میری شانتی دیگواجہ نہ ٹلے گی دوسرا قرانتھیوں بارہ کا نو میرا انگرہ تیر لی بہت ہے میری سامردھ نربلتہ میں صدح ہوتی ہے جکریہ نو کا دو میں آج ہی بتاتا ہوں کہ میں تم کو بدلے میں دونا سکھ دوں گا بجن سہیتا چوتیس کا دس جوان سی ہکتوں گھٹی ہوتی اور وہ بھوکھیں بھی رہ جاتے ہیں پرنتو یہوہ کے خوجیوں کو کسی بھلی وسط کی گھٹی نہ ہوئے گی گرمیا اکتیس کا چودہ میں یاجکوں کو چکنی وسطوں سے اتیترپت کروں گا گرمیا اکتیس کا چودہ میری پرجا میری اتتم دانوں سے سنتوشت ہوگی بجن سہیتا باتتیس کا آنٹ میں تجھے بدلی دوں گا اور جس مارگ میں تجھے چلنا ہوگا اس میں میں تیری اگوائی کروں گا میں تجھ پر کرپا درشتی رکھوں گا اور سممتی دیا کروں گا بجن سہیتا پچاس کا پندرہ سنکٹ کے دن مجھے بکار میں تجھے چھوڑا ہوں گا اور تو میری مہمہ کرنے پائے گا یرمیہ تیس کا دن مجھ سے پراتنہ کر اور میں تیری سنکر تجھے بڑے بڑے اور کٹھن باتیں بتاؤں گا جنہیں تُو ابھی نہیں سمستا یشیہ پیتالیس کا بائیس ہے پرتوی کے دور دور کے دیش کے رہنے والوں تم میری اور فیرو اور ادھار پاؤں متی سات کا سات مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو تم پاؤگے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لئے دوار کھولا جائے گا متی اٹھارہ کا بیس جہاں دو یا تین ویکتی میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ہم میں ان کے بیچ میں اپستیت ہوتا ہوں متی اٹھائیس کا بیس دیکھو میں جگت کے انت تک صدہ تمہارے ساتھ ہوں یرمیہ پندرہ کا بیس میں تمجھے بچانے اور تیرا ادھار کرنے کے لئے تیرے ساتھ ہوں یرمیہ ایک کا آٹ تو ان کی موک کو دیکھ کر مت ڈر کیوں کی تجھے چھوڑانے کے لئے میں تیرے ساتھ ہوں یشایہ اکتالیس کا دس مت ڈر کیونکہ میں تیرے سنگ ہوں ادھر ادھر مت تک کیونکہ میں تیرا پرمیشور ہوں یشایہ اکتالیس کا دس میں تجھے دریل کروں گا اور تیری ساہتہ کروں گا یشایہ اکتالیس کا دس اپنے دھرم میں دینے ہاں سے میں تجھے سنبھالے رہوں گا یشایہ اکتالیس کا تیرا مت ڈر میں تیری سائتہ کروں گا لوکہ بارہ کا بتی سی یہ چھوٹے جھنڈ مت ڈر کیونکہ تمہارے پیتہ کو یہ پسند آیا ہے کہ وہ تمہیں راج دے یہوشو ایک کا پانچ تیرے جیون بھر کوئی تیرے سامنے ٹھائر نہ سکے گا یہوشو ایک کا پانچ تیرے سنگ بھی رہوں گا نہ تو میں تجھے دھوکا دوں گا اور نہ تجھ کو چھوڑوں گا یرمیہ پندرہ کا اکیس میں تجھے دوست لوگوں کے ہاں سے بچاؤں گا اور اوپر تروی لوگوں کے پنجے سے چھوڑا لوں گا نہوں ایک کا پندرہ وہ اوچھا میں نہ ہو کر جائے گا میں نہ ہو کر چلے گا وہ پوری ریتی سے ناش ہوا ہے نرگمن چودہ کا چودہ یہوہ تمہارے لئے لڑے گا تم چھوپ چاپ رہوں نرگمن چودہ کا تیرہ جن مستریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے یرمیہ پندرہ کا بیس میں تجھ کو ان لوگوں کے سامنے کان سے کدر شہر پناہ بناوں گا گرمیہ پندرہ کا بیس وہ تجھ سے لڑیں گے پرندو تجھ پر پرول نہ ہوں گے یشیہ اکتالیس کا بارہ جو تجھ سے لڑتے ہیں انہیں ڈھونے پر بھی تُو نہ پائے گا جو تجھ سے یدھ کرتے ہیں وہ ناش ہو کر مٹ جائیں گے نہوں ایک کا ساتھ یہوہ بھلا ہے سنکٹ کے دن میں وہ درد گھر ٹھہرتا ہے اور اپنے شرنہ گتو کی سودھی رکھتا ہے یشیہ اکتالیس کا بارہ میں ہی تیرا شانتی داتا ہوں یشیہ اکتالیس کا بیس پرندو میں اسی کی اور درشتی کروں گا جو دین اور کھیڑیت من کا ہو اور جو میرا وجہ سنکر دھردھراتا ہوں یشیہ اکتالیس کا تیرا جس پرکار ماتا اپنے پتر کو شانتی دیتی ہے ویسی ہی میں بھی تم پر شانتی دوں گا یشیہ اکتالیس کا بندرہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماتا اپنے دور پیو بچے کو بھول جائے اور اپنے جنمہ ہوئے لڑکے پر دیانہ کرے ہاں وہ بھول سکتی ہے پرندو میں تجھے نہیں بھول سکتا یشیہ اکتالیس کا سولہ دیکھ میں نے تیرا چیتر اپنی ہتھیلیوں پر کھوٹ کر بنایا ہے تیری شرپنا سدھے میرے دشتی کے سامنے بنی رہتی ہے یشیہ اکتالیس کا دو میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور اچھی اچھی بھومی کو چولس کروں گا یشیہ اکتالیس کا دو جب تُو جل میں ہو کر جائے تو میں تیرے سنگ سنگ رہوں گا جب تُو ندیوں میں ہو کر چلے تب وہ تجھے دوبانا سکیں گی اور جب تُو آگ میں چلے تب تجھے آنچ نہ لگے گی اور اس کی لور تجھے جلانا سکیں گی ویویس تھا ویوران 28 تُو انیک جاتیوں کو ادھار دے گا پرندو کسی سے تجھے ادھار نہ لینا پڑے گا ویوران 28 کا تیرا یووہ تُو اس کو پوچھ نہیں کین تُو سیر ہی ٹھہرائے گا یشیہ تیر سرکت کا تین تُو یووہ کے ہاتھ میں ایک شعبہ یامان مکٹ اور اپنے پرمیشور کی ہتھیلی میں راج مکٹ ٹھہرے گا یشیہ 49 کا تیس تُو یا جان لے گے کہ میں ہی یووہ ہوں میری بانج ہونے والے کا بلہ جت نہ ہوں گے ملاکی تین گچ ہے میں یووہ بدلتا نہیں اسی کارن ہی یاکوب کی سنتان تم ناش نہیں ہوں گے گنتی تیس کا تیس نیششے کوئی مندری یاکوب پر نہیں چل سکتا اور اسرائیل پر بھاوی کہنا کوئی ارث نہیں رکھتا یشیہ 41 کا چودہ ہی کڑے سرکھے یاکوب ہی اسرائیل کے منوشیوں مت درو یہ ہوا کیا وانی ہے میں تیری ساہتا کروں گا اسرائیل کا پویتر تیرا چھڑانے والا ہے یشیہ 43 کا ایک ہی اسرائیل تیرا رچنے والا اور ہی یاکوب تیرا سری جنہا یوہ ابھیوں کہتا ہے مت در کیونکہ میں نے تجھے چھڑا لیا ہے میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے تو میرا ہی ہے ملاکی چار کا دو جو میرے نام کا بھے مانتے ہیں ان پر دھرم کا سورہ ادھے ہوگا یہ ہنہ 14 کا چودہ میرے نام سے کچھ بھی مانگو گی تو میں اسے کروں گا یہ ہنہ 6 کا سیتیس جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں کبھی نہ نکالوں گا ماتی 11 کا 28 ہی سب پریشرم کرنے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤں میں تمہیں وشراہم دوں گا یوہل 2 کا 28 میں سب پرانیوں پر اپنا آتما اونڈے لوں گا یوہل 2 کا 27 میری پراجہ کے آشا پھر کبھی نہ ٹوٹے گی یشایا 32 کا 18 میرے لئے شانتی کے اسٹھانوں میں اسچنت رہیں گی اور وشراہم کی اسٹھانوں میں سکھ سے رہیں گے پریتوں کے کام 16 کا 31 پربیش و مسیح پر وشواس کر تو تُو اور تیرا گھرانہ مدھار پائیں گا پریتوں کے کام 16 کا 31 پہلا یہ ہنڈا 2 کا 25 جس کی پرتیگیا اس نے ہم سے کی ہے وہ انانت جیون ہے یہ برانی چھوک 6 کا چودہ میں سچمت تجھے بہتی آشش دوں گا اور تیرے ونش کو بڑھاتا جاؤں گا نیتی وچن تیس کا 18 انت میں فل ہوگا اور تیری آشن نہ ٹوٹے گی یاکوب ایک کا پانچ یعنی تم میں سے کسی کے پاس بدھی کی کمی ہو تو وہ پرمیشر سے مانگے پرمیشر بھی نہ اولاہ نہ دی سب کو ادھارتا سے دیتا ہے بدھی اس کو دی جائیں گی یشیہ 33 کا چھے ادھار بدھی اور گیان کے بہت آیتہ تیرے دینوں کا اندھار ہوگی اور ادھار تیرا بل ہوگا یشیہ 60 کا 22 چھوٹے سے چھوٹا ایک ہجار ہو جائے گا اور سب سے دور بال ایک سامرتھی جاتی بن جائے گا میں یہ آوا ہوں ٹھیک سمیہ پر یہ سب کچھ شگرتہ سے پورا کروں گا یہ ہونا چودہ کا دو اور تین میں تمہاں لے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں میں پھر آوں گا اور تمہیں اپنے یہاں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہوں یہ ہونا چودہ کا ستائی میں تمہیں شانتی دیے جاتا ہوں اپنی شانتی تمہیں دیتا ہوں پرکاشت واقعی باعث کا ساتھ دیکھ میں شگر آنے والا ہوں تو اس وعدوں کیلئے ہم پرمشہ کا دھنیواد کرتے ہیں تو آپ بھی گھر میں اس وعدوں کو جرور پڑھئے اور اس وعدوں کو اس وچنوں کو اندھار بنا کری آپ پراتھنا کیجئے تو پرمشہ آپ کو جرور بلیس کریں گے یہ وچن آپ لوگوں کے جیون میں بلیس کریں اور آپ کے پراتھنا کا اتر جلد ہی ملیں آپ سبھی لوگوں کو جہ مسے کی